ہلو فرینڈز میں ہوں پریتی ایزی ٹو کک سے آج میں آپ کو سنگھاڑے کی ایک بلکل نئی اور ایک دم زبردست بلکل الگ طریقے سے چاٹ برانا بتاؤں گی اور اس میں ہم کچھ ایسی چیز دالیں گے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑیا ہو جائے گا اور کھانے میں بھی بہت اچھی لگے گی اس کو آپ شام کی چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں پرک فاس میں بنا سکتے ہیں کبھی مہمان آ جائیں تو ان کے سامنے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں کھانے میں تو ٹیسٹی ہیں ہی اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہیں جھٹ پٹ سے یہ ہماری چارٹ برن کر تیار ہو جاتی ہے ایک بار اس کو بنائیے اور کھائیے اور ساتھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں میرے چنل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو جو ہے وہ سنگاڑے لی ہیں اب سردی کے موسم میں سنگاڑے آتے ہیں اور جب موسم اینڈ ہونے لگتا ہے یہ سنگاڑے جو ہے کالے رنگ کی یعنی یہ تھوڑے پکنے لگیں اب ہمارے ان کو ہم اوبال کر یا بھون کر ہی کھا سکتے ہیں باقی کچھے کھانے میں یہ اچھے نہیں رہتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ ان سنگاڑوں کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وہ دیکھیں اور کس طریقے سے چارٹ بنا سکتے ہیں تو ان کو اچھے سے واش کرنا بہت ضروری ہے دو تین بار تو اس کو ہم سنگاڑوں کو واش کر لیں گے چاہے آپ اسے بھونے چاہے بھون کریں چاہے ایسی کھائیں تو واش کرنا بہت ضروری ہے بڑے کافی گنگی اس میں نکلتی ہے تو سنگاڑے ہمارے جو ہے وہ سارے ہم نے اچھے سے واش کر لیے ہیں اب ان سنگاڑوں کو ہم جو ہے پریشر ککر میں بھون کریں گے سنگاڑوں کو میکروویو میں بھون کر سکتے ہیں ککر میں بھون بھی سکتے ہیں اور میں نے اس کو سنگاڑوں کو بھون کرنے کی بھوننے کی کئی ریسیپیز اور لیڈ اپروڈ کی ہیں اس کی چارٹ بھی الگ الگ طریقے سے بنائی ہے تو اس میں ہم دو سے تین سیٹی جو ہے وہ لگا لیں گے اور جب اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا اس کے بعد ککر کو کھولیں گے تو دیکھیں سنگاڑے ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں ان کو باہر نکال لیں گے اور ان کو جو ہے وہ ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو بہت آسانی سے دو سے تین سیٹی میں رام سے جو ہے وہ بوائل ہو جاتے ہیں ہم کو اور بھی بوائل نہیں کرنا کیوں بلکل ٹوٹی جائیں تو اب دیکھیں جب تھنڈے ہو گئے ہیں تو ان کو اس طریقے سے پہلے بیس میں سے ہاف کرا اور اس کے بعد اس کا چھلکہ بہت آسانی سے ہم اس کا نکال سکتے ہیں بہت ہی ہیلتھ کے لئے اچھا ہوتا ہے سنگاڑے کی فاسٹ میں بھی ہم برط میں بھی چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مرادبادی چاٹ کیسے بنتی ہے اس کی میں نے ویڈیو اپروڈ کی ہوئی ہے اچاری سنگاڑے کی تو آپ میری پلیلیس کو چلا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں جن ریسیپیس کا لنک ریسکرپشن باکس میں سنگاڑے ہمارے سیارے چلکہ تیار ہیں اب ایک پین لیں گے پین میں ہم بٹر یا دیشیگی ڈالیں گے چونکہ چاٹ کو جو ہم فرائ کریں گے تو بہت ہی یہ اچھا فلیور دیتا ہے دیشیگی اس میں تھوڑی سی ہم ہنگ ڈالیں گے اور گرم ہونے پر اس میں جو ہے وہ ایک چمچ کیومن سیریا نے جیرہ ڈالیں گے جیرہ ہمارا جو ہے وہ بھن گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آدھی چمچ سوخا دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک سے دو حریمرچی ڈالیں گے مہین کٹ کے باکی چاٹ تو دیکھیں اپنے اوپرے کہ آپ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس میں حریمرچ کا یوز زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ جو سنگاڑیں ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے کٹ کے چھیل کے اس کو ہم ڈالیں گے اور دھیمی دھیمی گیس پر اس کو ہم کو بھوننا ہے ساتھی اب اس میں کچھ مسارے ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا کالا نمک بہت اچھے لگتا ہے سنگاڑے میں تو تھوڑا سا کالا نمک کا بھی یوز کریں گے دے گی مرچ ڈالیں گے کشمیری ڈال مرچ جس کو ایک دم بڑا اچھا سا کلر بھی دے گی چاٹ کو اچھے سی سب سمان کو اس کو ہم مکس کر دیں گے اور دھیمی دھیمی گیس پر اس کو ہم کو بھوننا ہے اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مسکو کور کر دیں گے پانچ مٹ کے لئے اس کو ہم کور کر کے کک کریں گے دھیمی گیس پر تو پانچ مٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم ہٹائیں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے چلائیں گے اس سے کہہے کہ جو سارے مسالے ہیں وہ اس میں اچھے سے بھر جاتے ہیں اور اچھے سے ایک سا پلیور آنے لگتا ہے بہت بڑھ گئی یہ ہمارے زنگاڑے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اب اس میں جو ہم ڈالیں گے وہ ڈالیں گے اس کو بہت ہی کرسپی اور بڑھیا بنانے کے لئے مونگفلی تو بھنی ہوئی مونگفلی کا جو ہم نے اس کو پیس لیا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے تو بھنی مونگفلی اور اوپر سے جب اس میں دوبارہ سے یہ بھنیں گے تو بہت ہی بڑھیا لگتا ہے ایک دم الگ سا فلیور نکل کے آتا ہے اور جو بیچ بیچ میں مونگفلی ہے بہت زیادہ اس کا پاورڈر نہیں بنانا تھوڑا کرنچی رکھنا ہے اس کو اس میں اب ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی ویڈیو میں نے اپروڈ کیے کہ کیسے ہم گھر پر اچھا چاٹ مسالہ تیار کر سکتے ہیں اب اس میں نیوو ڈالیں گے تھوڑا سامچوٹ پاورڈر بھی ڈالیں گے تو بہت بڑھیا بڑی اچھی سی ہماری یہ گرم گرم چاٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے شام کو چائے کے ساتھ پاکست میں سپائیسیز اپنے حساب سے تھوڑی سی اس میں لال مرچی ڈالیں اس کو اپنے حساب سے کتنا بھی چھٹ پٹا کر سکتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں چھٹ پٹ سے یہ ہماری بننے والی ہے تھوڑی سی منے سے ممچوٹ پاورڈر بھی اور ڈالا ہے تو بلکل اب ہماری چاٹ بن کر تیار ہو رہی ہے اس میں اوپر سے ہرہ دھنیا ڈالیں گے زیادہ سا دیکھیں چاٹ ہماری بن کر تیار ہے اس کو آرام سے سپ کریے کتنی بڑیاں لگ رہی ہے آپ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سادھی بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تھینک یو